مینال کے بڑے بھائی اجلال کو تو ناظرین اب دیکھیں گے برثڑے پر جب سے اجلال نے ایشا کو دیکھا ہے وہ اسے پسند کرنے لگا ہے وہ تو اس کا پیچھا کرے گا معلوم کرنے کی کوشش کرے گا کہ آخر یہ لڑکی کون ہے کہاں سے آئی ہے جتنی جلدی ہو سکے اگر ممکن ہوا تو پیار سے ورنہ زبردستی وہ ایشا سے اپنی قربت بڑھائے مگر ناظرین وہ یہ نہیں جانتا کہ ایشا اور ارشر دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ایشا کی ہی وجہ سے پاکستان واپس آیا ہے جب مینال اور اجلال دونوں ایشا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو ایشا ان دونوں کے رستے کی رکاوٹ بن جائے گا جو ایشا کی ہر طرح سے حفاظت کرے گا تو ناظرین کیا ایشا اپنی محبت کے لیے مینال کو اپنی دوستی کو بھول جائے گی اپنی قیمتی رکعہ ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ کا ویڈیو کرتی ہے کہ وہ مینال کو چھوڑ دے مینال کے ساتھ اس کی دوستی اچھی نہیں ہے مگر ایشا تو ارشر کی وجہ سے مینال کے ساتھ دوستی نبھا رہی ہے اس بات کا علم نہ تو مینال کو ہے اور نہ ہی مینال کے بڑے بھائی اجلال کو تو ناظرین اب دیکھیں گے برثڑے پر جب سے اجلال نے ایشا کو دیکھا ہے وہ اسے پسند کرنے لگا ہے وہ تو اس کا پیچھا کرے گا معلوم کرنے کی کوشش کرے گا کہ آخر یہ لڑکی کون ہے کہاں سے آئی ہے جتنی جلدی ہو سکے اگر ممکن ہوا تو پیار سے ورنہ زبردستی وہ ایشا سے اپنی قربت بڑھائے مگر ناظرین وہ یہ نہیں جانتا کہ ایشا اور ارشر دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ایشا کی ہی وجہ سے پاکستان واپس آیا ہے جب مینال اور اجلال دونوں ایشا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو ایشا ان دونوں کے رستے کی رکاوٹ بن جائے گا جو ایشا کی ہر طرح سے حفاظت کرے گا تو ناظرین کیا ایشا اپنی محبت کے لیے مینال کو اپنی دوستی کو بھول جائے گی اپنی قیمتی رہے گا مینال کے ساتھ اس کی دوستی اچھی نہیں ہے مگر ایشا تو ارشر کی وجہ سے مینال کے ساتھ دوستی نبھا رہی ہے اس بات کا علم نہ تو مینال کو ہے اور نہ ہی مینال کے بڑے بھائی اجلال کو تو ناظرین اب دیکھیں گے برثڑے پر جب سے اجلال نے ایشا کو دیکھا ہے وہ اسے پسند کرنے لگا ہے وہ تو اس کا پیچھا کرے گا معلوم کرنے کی کوشش کرے گا کہ آخر یہ لڑکی کون ہے کہاں سے آئی ہے جتنی جلدی ہو سکے اگر ممکن ہوا تو پیار سے ورنہ زبردستی وہ ایشا سے اپنی قربت بڑھائے مگر ناظرین وہ یہ نہیں جانتا کہ ایشا اور ارشر دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ارشر ایشا کی ہی وجہ سے پاکستان واپس آیا ہے جب مینال اور اجلال دونوں ایشا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو ارشر ان دونوں کے رستے کی رکاوٹ بن جائے گا جو ایشا کی ہر طرح سے حفاظت کرے گا تو ناظرین کیا ایشا اپنی محبت کے لیے مینال کو اپنی دوستی کو بھول جائے گی اپنی قیمتی ریک کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو کرتی ہے کہ وہ مینال کو چھوڑ دے مینال کے ساتھ اس کی دوستی اچھی نہیں ہے مگر ایشا تو ارشر کی وجہ سے مینال کے ساتھ دوستی نبھا رہی ہے اس بات کا علم نہ تو مینال کو ہے اور نہ ہی مینال کے بڑے بھائی اجلال کو تو ناظرین اب دیکھیں گے بر تھڑے پر جب سے اجلال نے ایشا کو دیکھا ہے وہ اسے پسند کرنے لگا ہے وہ تو اس کا پیچھا کرے گا معلوم کرنے کی کوشش کرے گا کہ آخر یہ لڑکی کون ہے کہاں سے آئی ہے جتنی جلدی ہو سکے اگر ممکن ہوا تو پیار سے ورنہ زبردستی وہ ایشا سے اپنی قربت بڑھائے مگر ناظرین وہ یہ نہیں جانتا کہ ایشا اور ارشر دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ایشا کی ہی وجہ سے پاکستان واپس آیا ہے جب مینال اور اجلال دونوں ایشا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو ایشا ان دونوں کے رستے کی رکاوٹ بن جائے گا جو ایشا کی ہر طرح سے حفاظت کرے گا تو ناظرین کیا ایشا اپنی محبت کے لیے مینال کو اپنی دوستی کو بھول جائے گی اپنی قیمتی رہے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا مینال کے ساتھ اس کی دوستی اچھی نہیں ہے مگر ایشا تو ارشر کی وجہ سے مینال کے ساتھ دوستی نبھا رہی ہے اس بات کا علم نہ تو مینال کو ہے اور نہ ہی مینال کے بڑے بھائی اجلال کو تو ناظرین اب دیکھیں گے برثڑے پر جب سے اجلال نے ایشا کو دیکھا ہے وہ اسے پسند کرنے لگا ہے وہ تو اس کا پیچھا کرے گا معلوم کرنے کی کوشش کرے گا کہ آخر یہ لڑکی کون ہے کہاں سے آئی ہے جتنی جلدی ہو سکے اگر ممکن ہوا تو پیار سے ورنہ زبردستی وہ ایشا سے اپنی قربت بڑھائے مگر ناظرین وہ یہ نہیں جانتا کہ ایشا اور ارشر دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ارشر ایشا کی ہی وجہ سے پاکستان واپس آیا ہے جب مینال اور اجلال دونوں ایشا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو ارشر ان دونوں کے رستے کی رکاوٹ بن جائے گا جو ایشا کی ہر طرح سے حفاظت کرے گا تو ناظرین کیا ایشا اپنی محبت کے لیے مینال کو اپنی دوستی کو بھول جائے گی اپنی قیمتی ریک کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ کا ویڈیو کرتی ہے کہ وہ مینال کو چھوڑ دے مینال کے ساتھ اس کی دوستی اچھی نہیں ہے مگر ایشا تو ارشر کی وجہ سے مینال کے ساتھ دوستی نبھا رہی ہے اس بات کا علم نا تو مینال کو ہے اور نا ہی مینال کے بڑے بھائی اجلال کو تو ناظرین اب دیکھیں گے بر تھڑے پر جب سے اجلال نے ایشا کو دیکھا ہے وہ اسے پسند کرنے لگا ہے وہ تو اس کا پیچھا کرے گا معلوم کرنے کی کوشش کرے گا کہ آخر یہ لڑکی کون ہے کہاں سے آئی ہے جتنی جلدی ہو سکے اگر ممکن ہوا تو پیار سے ورنہ زبردستی وہ ایشا سے اپنی قربت بڑھائے مگر ناظرین وہ یہ نہیں جانتا کہ ایشا اور ارشر دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ایشا کی ہی وجہ سے پاکستان واپس آیا ہے جب مینال اور اجلال دونوں ایشا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو ایشا ان دونوں کے رستے کی رکاوٹ بن جائے گا جو ایشا کی ہر طرح سے حفاظت کرے گا تو ناظرین کیا ایشا اپنی محبت کے لیے مینال کو اپنی دوستی کو بھول جائے گی اپنی قیمتی رہے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا مینال کے ساتھ اس کی دوستی اچھی نہیں ہے مگر ایشا تو ارشر کی وجہ سے مینال کے ساتھ دوستی نبھا رہی ہے اس بات کا علم نہ تو مینال کو ہے اور نہ ہی مینال کے بڑے بھائی اجلال کو تو ناظرین اب دیکھیں گے برثڑے پر جب سے اجلال نے ایشا کو دیکھا ہے وہ اسے پسند کرنے لگا ہے وہ تو اس کا پیچھا کرے گا معلوم کرنے کی کوشش کرے گا کہ آخر یہ لڑکی کون ہے کہاں سے آئی ہے جتنی جلدی ہو سکے اگر ممکن ہوا تو پیار سے ورنہ زبردستی وہ ایشا سے اپنی قربت بڑھائے مگر ناظرین وہ یہ نہیں جانتا کہ ایشا اور ارشر دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ارشر ایشا کی ہی وجہ سے پاکستان واپس آیا ہے جب مینال اور اجلال دونوں ایشا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو ارشر ان دونوں کے رستے کی رکاوٹ بن جائے گا جو ایشا کی ہر طرح سے حفاظت کرے گا تو ناظرین کیا ایشا اپنی محبت کے لیے مینال کو اپنی دوستی کو بھول جائے گی اپنی قیمتی ریک کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ کا ویڈیو کرتی ہے کہ وہ مینال کو چھوڑ دے مینال کے ساتھ اس کی دوستی اچھی نہیں ہے مگر ایشا تو ارشر کی وجہ سے مینال کے ساتھ دوستی نبھا رہی ہے اس بات کا علم نا تو مینال کو ہے اور نا ہی مینال کے بڑے بھائی اجلال کو تو ناظرین اب دیکھیں گے برثڑے پر جب سے اجلال نے ایشا کو دیکھا ہے وہ اسے پسند کرنے لگا ہے وہ تو اس کا پیچھا کرے گا معلوم کرنے کی کوشش کرے گا کہ آخر یہ لڑکی کون ہے کہاں سے آئی ہے جتنی جلدی ہو سکے اگر ممکن ہوا تو پیار سے ورنہ زبردستی وہ ایشا سے اپنی قربت بڑھائے مگر ناظرین وہ یہ نہیں جانتا کہ ایشا اور ارشر دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ایشا کی ہی وجہ سے پاکستان واپس آیا ہے جب مینال اور اجلال دونوں ایشا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو ایشا ان دونوں کے رستے کی رکاوٹ بن جائے گا جو ایشا کی ہر طرح سے حفاظت کرے گا تو ناظرین کیا ایشا اپنی محبت کے لیے مینال کو اپنی دوستی کو بھول جائے گی اپنی قیمتی رہے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا مینال کے ساتھ اس کی دوستی اچھی نہیں ہے مگر ایشا تو ارشر کی وجہ سے مینال کے ساتھ دوستی نبھا رہی ہے اس بات کا علم نہ تو مینال کو ہے اور نہ ہی مینال کے بڑے بھائی اجلال کو تو ناظرین اب دیکھیں گے برثڑے پر جب سے اجلال نے ایشا کو دیکھا ہے وہ اسے پسند کرنے لگا ہے وہ تو اس کا پیچھا کرے گا معلوم کرنے کی کوشش کرے گا کہ آخر یہ لڑکی کون ہے کہاں سے آئی ہے جتنی جلدی ہو سکے اگر ممکن ہوا تو پیار سے ورنہ زبردستی وہ ایشا سے اپنی قربت بڑھائے مگر ناظرین وہ یہ نہیں جانتا کہ ایشا اور ارشر دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ارشر ایشا کی ہی وجہ سے پاکستان واپس آیا ہے جب مینال اور اجلال دونوں ایشا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو ارشر ان دونوں کے رستے کی رکاوٹ بن جائے گا جو ایشا کی ہر طرح سے حفاظت کرے گا تو ناظرین کیا ایشا اپنی محبت کے لیے مینال کو اپنی دوستی کو بھول جائے گی اپنی قیمتی ریک کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ کا ویڈیو کرتی ہے کہ وہ مینال کو چھوڑ دے مینال کے ساتھ اس کی دوستی اچھی نہیں ہے مگر ایشا تو ارشر کی وجہ سے مینال کے ساتھ دوستی نبھا رہی ہے اس بات کا علم نا تو مینال کو ہے اور نا ہی مینال کے بڑے بھائی اجلال کو تو ناظرین اب دیکھیں گے برثڑے پر جب سے اجلال نے ایشا کو دیکھا ہے وہ اسے پسند کرنے لگا ہے وہ تو اس کا پیچھا کرے گا معلوم کرنے کی کوشش کرے گا کہ آخر یہ لڑکی کون ہے کہاں سے آئی ہے جتنی جلدی ہو سکے اگر ممکن ہوا تو پیار سے ورنہ زبردستی وہ ایشا سے اپنی قربت بڑھائے مگر ناظرین وہ یہ نہیں جانتا کہ ایشا اور ارشر دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ایشا کی ہی وجہ سے پاکستان واپس آیا ہے جب مینال اور اجلال دونوں ایشا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو ایشا ان دونوں کے رستے کی رکاوٹ بن جائے گا جو ایشا کی ہر طرح سے حفاظت کرے گا تو ناظرین کیا ایشا اپنی محبت کے لیے مینال کو اپنی دوستی کو بھول جائے گی اپنی قیمتی رہے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا مینال کے ساتھ اس کی دوستی اچھی نہیں ہے مگر ایشا تو ارشر کی وجہ سے مینال کے ساتھ دوستی نبھا رہی ہے اس بات کا علم نہ تو مینال کو ہے اور نہ ہی مینال کے بڑے بھائی اجلال کو تو ناظرین اب دیکھیں گے برثڑے پر جب سے اجلال نے ایشا کو دیکھا ہے وہ اسے پسند کرنے لگا ہے وہ تو اس کا پیچھا کرے گا معلوم کرنے کی کوشش کرے گا کہ آخر یہ لڑکی کون ہے کہاں سے آئی ہے جتنی جلدی ہو سکے اگر ممکن ہوا تو پیار سے ورنہ زبردستی وہ ایشا سے اپنی قربت بڑھائے مگر ناظرین وہ یہ نہیں جانتا کہ ایشا اور ارشر دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ارشر ایشا کی ہی وجہ سے پاکستان واپس آیا ہے جب مینال اور اجلال دونوں ایشا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو ارشر ان دونوں کے رستے کی رکاوٹ بن جائے گا جو ایشا کی ہر طرح سے حفاظت کرے گا تو ناظرین کیا ایشا اپنی محبت کے لیے مینال کو اپنی دوستی کو بھول جائے گی اپنی قیمتی رہے کہ ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ کا ویڈیو کرتی ہے کہ وہ مینال کو چھوڑ دے مینال کے ساتھ اس کی دوستی اچھی نہیں ہے مگر ایشا تو ارشر کی وجہ سے مینال کے ساتھ دوستی نبھا رہی ہے اس بات کا علم نا تو مینال کو ہے اور نا ہی مینال کے بڑے بھائی اجلال کو تو ناظرین اب دیکھیں گے برثڑے پر جب سے اجلال نے ایشا کو دیکھا ہے وہ اسے پسند کرنے لگا ہے وہ تو اس کا پیچھا کرے گا معلوم کرنے کی کوشش کرے گا کہ آخر یہ لڑکی کون ہے کہاں سے آئی ہے جتنی جلدی ہو سکے اگر ممکن ہوا تو پیار سے ورنہ زبردستی وہ ایشا سے اپنی قربت بڑھائے مگر ناظرین وہ یہ نہیں جانتا کہ ایشا اور ارشر دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ایشا کی ہی وجہ سے پاکستان واپس آیا ہے جب مینال اور اجلال دونوں ایشا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو ایشا ان دونوں کے رستے کی رکاوٹ بن جائے گا جو ایشا کی ہر طرح سے حفاظت کرے گا تو ناظرین کیا ایشا اپنی محبت کے لیے مینال کو اپنی دوستی کو بھول جائے گی اپنی قیمتی رہے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا مینال کے ساتھ اس کی دوستی اچھی نہیں ہے مگر ایشا تو ارشر کی وجہ سے مینال کے ساتھ دوستی نبھا رہی ہے اس بات کا علم نہ تو مینال کو ہے اور نہ ہی مینال کے بڑے بھائی اجلال کو تو ناظرین اب دیکھیں گے برثڑے پر جب سے اجلال نے ایشا کو دیکھا ہے وہ اسے پسند کرنے لگا ہے وہ تو اس کا پیچھا کرے گا معلوم کرنے کی کوشش کرے گا کہ آخر یہ لڑکی کون ہے کہاں سے آئی ہے جتنی جلدی ہو سکے اگر ممکن ہوا تو پیار سے ورنہ زبردستی وہ ایشا سے اپنی قربت بڑھائے مگر ناظرین وہ یہ نہیں جانتا کہ ایشا اور ارشر دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ارشر ایشا کی ہی وجہ سے پاکستان واپس آیا ہے جب مینال اور اجلال دونوں ایشا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو ارشر ان دونوں کے رستے کی رکاوٹ بن جائے گا جو ایشا کی ہر طرح سے حفاظت کرے گا تو ناظرین کیا ایشا اپنی محبت کے لیے مینال کو اپنی دوستی کو بھول جائے گی اپنی قیمتی ریک کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ کا ویڈیو کرتی ہے کہ وہ مینال کو چھوڑ دے مینال کے ساتھ اس کی دوستی اچھی نہیں ہے مگر ایشا تو ارشر کی وجہ سے مینال کے ساتھ دوستی نبھا رہی ہے اس بات کا علم نہ تو مینال کو ہے اور نہ ہی مینال کے بڑے بھائی اجلال کو تو ناظرین اب دیکھیں گے برثڑے پر جب سے اجلال نے ایشا کو دیکھا ہے وہ اسے پسند کرنے لگا ہے وہ تو اس کا پیچھا کرے گا معلوم کرنے کی کوشش کرے گا کہ آخر یہ لڑکی کون ہے کہاں سے آئی ہے جتنی جلدی ہو سکے اگر ممکن ہوا تو پیار سے ورنہ زبردستی وہ ایشا سے اپنی قربت بڑھائے مگر ناظرین وہ یہ نہیں جانتا کہ ایشا اور ارشر دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ایشا کی ہی وجہ سے پاکستان واپس آیا ہے جب مینال اور اجلال دونوں ایشا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو ایشا ان دونوں کے رستے کی رکاوٹ بن جائے گا جو ایشا کی ہر طرح سے حفاظت کرے گا تو ناظرین کیا ایشا اپنی محبت کے لیے مینال کو اپنی دوستی کو بھول جائے گی اپنی قیمتی رہے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا مینال کے ساتھ اس کی دوستی اچھی نہیں ہے مگر ایشا تو ارشر کی وجہ سے مینال کے ساتھ دوستی نبھا رہی ہے اس بات کا علم نہ تو مینال کو ہے اور نہ ہی مینال کے بڑے بھائی اجلال کو تو ناظرین اب دیکھیں گے برثڑے پر جب سے اجلال نے ایشا کو دیکھا ہے وہ اسے پسند کرنے لگا ہے وہ تو اس کا پیچھا کرے گا معلوم کرنے کی کوشش کرے گا کہ آخر یہ لڑکی کون ہے کہاں سے آئی ہے جتنی جلدی ہو سکے اگر ممکن ہوا تو پیار سے ورنہ زبردستی وہ ایشا سے اپنی قربت بڑھائے مگر ناظرین وہ یہ نہیں جانتا کہ ایشا اور ارشر دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ارشر ایشا کی ہی وجہ سے پاکستان واپس آیا ہے جب مینال اور اجلال دونوں ایشا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو ارشر ان دونوں کے رستے کی رکاوٹ بن جائے گا جو ایشا کی ہر طرح سے حفاظت کرے گا تو ناظرین کیا ایشا اپنی محبت کے لیے مینال کو اپنی دوستی کو بھول جائے گی اپنی قیمتی رہے کہ ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ کا ویڈیو کرتی ہے کہ وہ مینال کو چھوڑ دے مینال کے ساتھ اس کی دوستی اچھی نہیں ہے مگر ایشا تو ارشر کی وجہ سے مینال کے ساتھ دوستی نبھا رہی ہے اس بات کا علم نا تو مینال کو ہے اور نا ہی مینال کے بڑے بھائی اجلال کو تو ناظرین اب دیکھیں گے بر تھڑے پر جب سے اجلال نے ایشا کو دیکھا ہے وہ اسے پسند کرنے لگا ہے وہ تو اس کا پیچھا کرے گا معلوم کرنے کی کوشش کرے گا کہ آخر یہ لڑکی کون ہے کہاں سے آئی ہے جتنی جلدی ہو سکے اگر ممکن ہوا تو پیار سے ورنہ زبردستی وہ ایشا سے اپنی قربت بڑھائے مگر ناظرین وہ یہ نہیں جانتا کہ ایشا اور ارشر دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ایشا کی ہی وجہ سے پاکستان واپس آیا ہے جب مینال اور اجلال دونوں ایشا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو ایشا ان دونوں کے رستے کی رکاوٹ بن جائے گا جو ایشا کی ہر طرح سے حفاظت کرے گا تو ناظرین کیا ایشا اپنی محبت کے لیے مینال کو اپنی دوستی کو بھول جائے گی اپنی قیمتی رہے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا مینال کے ساتھ اس کی دوستی اچھی نہیں ہے مگر ایشا تو ارشر کی وجہ سے مینال کے ساتھ دوستی نبھا رہی ہے اس بات کا علم نہ تو مینال کو ہے اور نہ ہی مینال کے بڑے بھائی اجلال کو تو ناظرین اب دیکھیں گے برثڑے پر جب سے اجلال نے ایشا کو دیکھا ہے وہ اسے پسند کرنے لگا ہے وہ تو اس کا پیچھا کرے گا معلوم کرنے کی کوشش کرے گا کہ آخر یہ لڑکی کون ہے کہاں سے آئی ہے جتنی جلدی ہو سکے اگر ممکن ہوا تو پیار سے ورنہ زبردستی وہ ایشا سے اپنی قربت بڑھائے مگر ناظرین وہ یہ نہیں جانتا کہ ایشا اور ارشر دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ارشر ایشا کی ہی وجہ سے پاکستان واپس آیا ہے جب مینال اور اجلال دونوں ایشا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو ارشر ان دونوں کے رستے کی رکاوٹ بن جائے گا جو ایشا کی ہر طرح سے حفاظت کرے گا تو ناظرین کیا ایشا اپنی محبت کے لیے مینال کو اپنی دوستی کو بھول جائے گی اپنی قیمتی ریک کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ کا ویڈیو کرتی ہے کہ وہ مینال کو چھوڑ دے مینال کے ساتھ اس کی دوستی اچھی نہیں ہے مگر ایشا تو ارشر کی وجہ سے مینال کے ساتھ دوستی نبھا رہی ہے اس بات کا علم نہ تو مینال کو ہے اور نہ ہی مینال کے بڑے بھائی اجلال کو تو ناظرین اب دیکھیں گے بر تھڑے پر جب سے اجلال نے ایشا کو دیکھا ہے وہ اسے پسند کرنے لگا ہے وہ تو اس کا پیچھا کرے گا معلوم کرنے کی کوشش کرے گا کہ آخر یہ لڑکی کون ہے کہاں سے آئی ہے جتنی جلدی ہو سکے اگر ممکن ہوا تو پیار سے ورنہ زبردستی وہ ایشا سے اپنی قربت بڑھائے مگر ناظرین وہ یہ نہیں جانتا کہ ایشا اور ارشر دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ایشا کی ہی وجہ سے پاکستان واپس آیا ہے جب مینال اور اجلال دونوں ایشا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو ایشا ان دونوں کے رستے کی رکاوٹ بن جائے گا جو ایشا کی ہر طرح سے حفاظت کرے گا تو ناظرین کیا ایشا اپنی محبت کے لیے مینال کو اپنی دوستی کو بھول جائے گی اپنی قیمتی رہے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا مینال کے ساتھ اس کی دوستی اچھی نہیں ہے مگر ایشا تو ارشر کی وجہ سے مینال کے ساتھ دوستی نبھا رہی ہے اس بات کا علم نہ تو مینال کو ہے اور نہ ہی مینال کے بڑے بھائی اجلال کو تو ناظرین اب دیکھیں گے برثڑے پر جب سے اجلال نے ایشا کو دیکھا ہے وہ اسے پسند کرنے لگا ہے وہ تو اس کا پیچھا کرے گا معلوم کرنے کی کوشش کرے گا کہ آخر یہ لڑکی کون ہے کہاں سے آئی ہے جتنی جلدی ہو سکے اگر ممکن ہوا تو پیار سے ورنہ زبردستی وہ ایشا سے اپنی قربت بڑھائے مگر ناظرین وہ یہ نہیں جانتا کہ ایشا اور ارشر دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ارشر ایشا کی ہی وجہ سے پاکستان واپس آیا ہے جب مینال اور اجلال دونوں ایشا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو ارشر ان دونوں کے رستے کی رکاوٹ بن جائے گا جو ایشا کی ہر طرح سے حفاظت کرے گا تو ناظرین کیا ایشا اپنی محبت کے لیے مینال کو اپنی دوستی کو بھول جائے گی اپنی قیمتی ریک کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ کا ویڈیو کرتی ہے کہ وہ مینال کو چھوڑ دے مینال کے ساتھ اس کی دوستی اچھی نہیں ہے مگر ایشا تو ارشر کی وجہ سے مینال کے ساتھ دوستی نبھا رہی ہے اس بات کا علم نا تو مینال کو ہے اور نا ہی مینال کے بڑے بھائی اجلال کو تو ناظرین اب دیکھیں گے بر تھڑے پر جب سے اجلال نے ایشا کو دیکھا ہے وہ اسے پسند کرنے لگا ہے وہ تو اس کا پیچھا کرے گا معلوم کرنے کی کوشش کرے گا کہ آخر یہ لڑکی کون ہے کہاں سے آئی ہے جتنی جلدی ہو سکے اگر ممکن ہوا تو پیار سے ورنہ زبردستی وہ ایشا سے اپنی قربت بڑھائے مگر ناظرین وہ یہ نہیں جانتا کہ ایشا اور ارشر دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ایشا کی ہی وجہ سے پاکستان واپس آیا ہے جب مینال اور اجلال دونوں ایشا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو ایشا ان دونوں کے رستے کی رکاوٹ بن جائے گا جو ایشا کی ہر طرح سے حفاظت کرے گا تو ناظرین کیا ایشا اپنی محبت کے لیے مینال کو اپنی دوستی کو بھول جائے گی اپنی قیمتی رہے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا مینال کے ساتھ اس کی دوستی اچھی نہیں ہے مگر ایشا تو ارشر کی وجہ سے مینال کے ساتھ دوستی نبھا رہی ہے اس بات کا علم نہ تو مینال کو ہے اور نہ ہی مینال کے بڑے بھائی اجلال کو تو ناظرین اب دیکھیں گے برثڑے پر جب سے اجلال نے ایشا کو دیکھا ہے وہ اسے پسند کرنے لگا ہے وہ تو اس کا پیچھا کرے گا معلوم کرنے کی کوشش کرے گا کہ آخر یہ لڑکی کون ہے کہاں سے آئی ہے جتنی جلدی ہو سکے اگر ممکن ہوا تو پیار سے ورنہ زبردستی وہ ایشا سے اپنی قربت بڑھائے مگر ناظرین وہ یہ نہیں جانتا کہ ایشا اور ارشر دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ارشر ایشا کی ہی وجہ سے پاکستان واپس آیا ہے جب مینال اور اجلال دونوں ایشا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو ارشر ان دونوں کے رستے کی رکاوٹ بن جائے گا جو ایشا کی ہر طرح سے حفاظت کرے گا تو ناظرین کیا ایشا اپنی محبت کے لیے مینال کو اپنی دوستی کو بھول جائے گی اپنی قیمتی رہے کہ ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ کا ویڈیو کرتی ہے کہ وہ مینال کو چھوڑ دے مینال کے ساتھ اس کی دوستی اچھی نہیں ہے مگر ایشا تو ارشر کی وجہ سے مینال کے ساتھ دوستی نبھا رہی ہے اس بات کا علم نہ تو مینال کو ہے اور نہ ہی مینال کے بڑے بھائی اجلال کو تو ناظرین اب دیکھیں گے برثڑے پر جب سے اجلال نے ایشا کو دیکھا ہے وہ اسے پسند کرنے لگا ہے وہ تو اس کا پیچھا کرے گا معلوم کرنے کی کوشش کرے گا کہ آخر یہ لڑکی کون ہے کہاں سے آئی ہے جتنی جلدی ہو سکے اگر ممکن ہوا تو پیار سے ورنہ زبردستی وہ ایشا سے اپنی قربت بڑھائے مگر ناظرین وہ یہ نہیں جانتا کہ ایشا اور ارشر دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ایشا کی ہی وجہ سے پاکستان واپس آیا ہے جب مینال اور اجلال دونوں ایشا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو ایشا ان دونوں کے رستے کی رکاوٹ بن جائے گا جو ایشا کی ہر طرح سے حفاظت کرے گا تو ناظرین کیا ایشا اپنی محبت کے لیے مینال کو اپنی دوستی کو بھول جائے گی اپنی قیمتی رہے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا مینال کے ساتھ اس کی دوستی اچھی نہیں ہے مگر ایشا تو ارشر کی وجہ سے مینال کے ساتھ دوستی نبھا رہی ہے اس بات کا علم نہ تو مینال کو ہے اور نہ ہی مینال کے بڑے بھائی اجلال کو تو ناظرین اب دیکھیں گے برثڑے پر جب سے اجلال نے ایشا کو دیکھا ہے وہ اسے پسند کرنے لگا ہے وہ تو اس کا پیچھا کرے گا معلوم کرنے کی کوشش کرے گا کہ آخر یہ لڑکی کون ہے کہاں سے آئی ہے جتنی جلدی ہو سکے اگر ممکن ہوا تو پیار سے ورنہ زبردستی وہ ایشا سے اپنی قربت بڑھائے مگر ناظرین وہ یہ نہیں جانتا کہ ایشا اور ارشر دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ارشر ایشا کی ہی وجہ سے پاکستان واپس آیا ہے جب مینال اور اجلال دونوں ایشا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو ارشر ان دونوں کے رستے کی رکاوٹ بن جائے گا جو ایشا کی ہر طرح سے حفاظت کرے گا تو ناظرین کیا ایشا اپنی محبت کے لیے مینال کو اپنی دوستی کو بھول جائے گی اپنی قیمتی ریک کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ کا ویڈیو کرتی ہے کہ وہ مینال کو چھوڑ دے مینال کے ساتھ اس کی دوستی اچھی نہیں ہے مگر ایشا تو ارشر کی وجہ سے مینال کے ساتھ دوستی نبھا رہی ہے اس بات کا علم نا تو مینال کو ہے اور نا ہی مینال کے بڑے بھائی اجلال کو تو ناظرین اب دیکھیں گے برثڑے پر جب سے اجلال نے ایشا کو دیکھا ہے وہ اسے پسند کرنے لگا ہے وہ تو اس کا پیچھا کرے گا معلوم کرنے کی کوشش کرے گا کہ آخر یہ لڑکی کون ہے کہاں سے آئی ہے جتنی جلدی ہو سکے اگر ممکن ہوا تو پیار سے ورنہ زبردستی وہ ایشا سے اپنی قربت بڑھائے مگر ناظرین وہ یہ نہیں جانتا کہ ایشا اور ارشر دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ایشا کی ہی وجہ سے پاکستان واپس آیا ہے جب مینال اور اجلال دونوں ایشا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو ایشا ان دونوں کے رستے کی رکاوٹ بن جائے گا جو ایشا کی ہر طرح سے حفاظت کرے گا تو ناظرین کیا ایشا اپنی محبت کے لیے مینال کو اپنی دوستی کو بھول جائے گی اپنی قیمتی رہے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا مینال کے ساتھ اس کی دوستی اچھی نہیں ہے مگر ایشا تو ارشر کی وجہ سے مینال کے ساتھ دوستی نبھا رہی ہے اس بات کا علم نہ تو مینال کو ہے اور نہ ہی مینال کے بڑے بھائی اجلال کو تو ناظرین اب دیکھیں گے برثڑے پر جب سے اجلال نے ایشا کو دیکھا ہے وہ اسے پسند کرنے لگا ہے وہ تو اس کا پیچھا کرے گا معلوم کرنے کی کوشش کرے گا کہ آخر یہ لڑکی کون ہے کہاں سے آئی ہے جتنی جلدی ہو سکے اگر ممکن ہوا تو پیار سے ورنہ زبردستی وہ ایشا سے اپنی قربت بڑھائے مگر ناظرین وہ یہ نہیں جانتا کہ ایشا اور ارشر دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ارشر ایشا کی ہی وجہ سے پاکستان واپس آیا ہے جب مینال اور اجلال دونوں ایشا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو ارشر ان دونوں کے رستے کی رکاوٹ بن جائے گا جو ایشا کی ہر طرح سے حفاظت کرے گا تو ناظرین کیا ایشا اپنی محبت کے لیے مینال کو اپنی دوستی کو بھول جائے گی اپنی قیمتی ریک کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ کا ویڈیو کرتی ہے کہ وہ مینال کو چھوڑ دے مینال کے ساتھ اس کی دوستی اچھی نہیں ہے مگر ایشا تو ارشر کی وجہ سے مینال کے ساتھ دوستی نبھا رہی ہے اس بات کا علم نا تو مینال کو ہے اور نا ہی مینال کے بڑے بھائی اجلال کو تو ناظرین اب دیکھیں گے برثڑے پر جب سے اجلال نے ایشا کو دیکھا ہے وہ اسے پسند کرنے لگا ہے وہ تو اس کا پیچھا کرے گا معلوم کرنے کی کوشش کرے گا کہ آخر یہ لڑکی کون ہے کہاں سے آئی ہے جتنی جلدی ہو سکے اگر ممکن ہوا تو پیار سے ورنہ زبردستی وہ ایشا سے اپنی قربت بڑھائے مگر ناظرین وہ یہ نہیں جانتا کہ ایشا اور ارشر دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ایشا کی ہی وجہ سے پاکستان واپس آیا ہے جب مینال اور اجلال دونوں ایشا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو ایشا ان دونوں کے رستے کی رکاوٹ بن جائے گا جو ایشا کی ہر طرح سے حفاظت کرے گا تو ناظرین کیا ایشا اپنی محبت کے لیے مینال کو اپنی دوستی کو بھول جائے گی اپنی قیمتی رہے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا مینال کے ساتھ اس کی دوستی اچھی نہیں ہے مگر ایشا تو ارشر کی وجہ سے مینال کے ساتھ دوستی نبھا رہی ہے اس بات کا علم نہ تو مینال کو ہے اور نہ ہی مینال کے بڑے بھائی اجلال کو تو ناظرین اب دیکھیں گے برثڑے پر جب سے اجلال نے ایشا کو دیکھا ہے وہ اسے پسند کرنے لگا ہے وہ تو اس کا پیچھا کرے گا معلوم کرنے کی کوشش کرے گا کہ آخر یہ لڑکی کون ہے کہاں سے آئی ہے جتنی جلدی ہو سکے اگر ممکن ہوا تو پیار سے ورنہ زبردستی وہ ایشا سے اپنی قربت بڑھائے مگر ناظرین وہ یہ نہیں جانتا کہ ایشا اور ارشر دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ارشر ایشا کی ہی وجہ سے پاکستان واپس آیا ہے جب مینال اور اجلال دونوں ایشا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو ارشر ان دونوں کے رستے کی رکاوٹ بن جائے گا جو ایشا کی ہر طرح سے حفاظت کرے گا تو ناظرین کیا ایشا اپنی محبت کے لیے مینال کو اپنی دوستی کو بھول جائے گی اپنی قیمتی رہے کہ ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ کا ویڈیو کرتی ہے کہ وہ مینال کو چھوڑ دے مینال کے ساتھ اس کی دوستی اچھی نہیں ہے مگر ایشا تو ارشر کی وجہ سے مینال کے ساتھ دوستی نبھا رہی ہے اس بات کا علم نا تو مینال کو ہے اور نا ہی مینال کے بڑے بھائی اجلال کو تو ناظرین اب دیکھیں گے برثڑے پر جب سے اجلال نے ایشا کو دیکھا ہے وہ اسے پسند کرنے لگا ہے وہ تو اس کا پیچھا کرے گا معلوم کرنے کی کوشش کرے گا کہ آخر یہ لڑکی کون ہے کہاں سے آئی ہے جتنی جلدی ہو سکے اگر ممکن ہوا تو پیار سے ورنہ زبردستی وہ ایشا سے اپنی قربت بڑھائے مگر ناظرین وہ یہ نہیں جانتا کہ ایشا اور ارشر دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ایشا کی ہی وجہ سے پاکستان واپس آیا ہے جب مینال اور اجلال دونوں ایشا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو ایشا ان دونوں کے رستے کی رکاوٹ بن جائے گا جو ایشا کی ہر طرح سے حفاظت کرے گا تو ناظرین کیا ایشا اپنی محبت کے لیے مینال کو اپنی دوستی کو بھول جائے گی اپنی قیمتی رہے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا مینال کے ساتھ اس کی دوستی اچھی نہیں ہے مگر ایشا تو ارشر کی وجہ سے مینال کے ساتھ دوستی نبھا رہی ہے اس بات کا علم نہ تو مینال کو ہے اور نہ ہی مینال کے بڑے بھائی اجلال کو تو ناظرین اب دیکھیں گے برثڑے پر جب سے اجلال نے ایشا کو دیکھا ہے وہ اسے پسند کرنے لگا ہے وہ تو اس کا پیچھا کرے گا معلوم کرنے کی کوشش کرے گا کہ آخر یہ لڑکی کون ہے کہاں سے آئی ہے جتنی جلدی ہو سکے اگر ممکن ہوا تو پیار سے ورنہ زبردستی وہ ایشا سے اپنی قربت بڑھائے مگر ناظرین وہ یہ نہیں جانتا کہ ایشا اور ارشر دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ارشر ایشا کی ہی وجہ سے پاکستان واپس آیا ہے جب مینال اور اجلال دونوں ایشا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو ارشر ان دونوں کے رستے کی رکاوٹ بن جائے گا جو ایشا کی ہر طرح سے حفاظت کرے گا تو ناظرین کیا ایشا اپنی محبت کے لیے مینال کو اپنی دوستی کو بھول جائے گی اپنی قیمتی رہے کہ ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ کا ویڈیو کرتی ہے کہ وہ مینال کو چھوڑ دے مینال کے ساتھ اس کی دوستی اچھی نہیں ہے مگر ایشا تو ارشر کی وجہ سے مینال کے ساتھ دوستی نبھا رہی ہے اس بات کا علم نا تو مینال کو ہے اور نا ہی مینال کے بڑے بھائی اجلال کو تو ناظرین اب دیکھیں گے بر تھڑے پر جب سے اجلال نے ایشا کو دیکھا ہے وہ اسے پسند کرنے لگا ہے وہ تو اس کا پیچھا کرے گا معلوم کرنے کی کوشش کرے گا کہ آخر یہ لڑکی کون ہے کہاں سے آئی ہے جتنی جلدی ہو سکے اگر ممکن ہوا تو پیار سے ورنہ زبردستی وہ ایشا سے اپنی قربت بڑھائے مگر ناظرین وہ یہ نہیں جانتا کہ ایشا اور ارشر دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ایشا کی ہی وجہ سے پاکستان واپس آیا ہے جب مینال اور اجلال دونوں ایشا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو ایشا ان دونوں کے رستے کی رکاوٹ بن جائے گا جو ایشا کی ہر طرح سے حفاظت کرے گا تو ناظرین کیا ایشا اپنی محبت کے لیے مینال کو اپنی دوستی کو بھول جائے گی اپنی قیمتی رہے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا مینال کے ساتھ اس کی دوستی اچھی نہیں ہے مگر ایشا تو ارشر کی وجہ سے مینال کے ساتھ دوستی نبھا رہی ہے اس بات کا علم نہ تو مینال کو ہے اور نہ ہی مینال کے بڑے بھائی اجلال کو تو ناظرین اب دیکھیں گے برثڑے پر جب سے اجلال نے ایشا کو دیکھا ہے وہ اسے پسند کرنے لگا ہے وہ تو اس کا پیچھا کرے گا معلوم کرنے کی کوشش کرے گا کہ آخر یہ لڑکی کون ہے کہاں سے آئی ہے جتنی جلدی ہو سکے اگر ممکن ہوا تو پیار سے ورنہ زبردستی وہ ایشا سے اپنی قربت بڑھائے مگر ناظرین وہ یہ نہیں جانتا کہ ایشا اور ارشر دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ارشر ایشا کی ہی وجہ سے پاکستان واپس آیا ہے جب مینال اور اجلال دونوں ایشا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو ارشر ان دونوں کے رستے کی رکاوٹ بن جائے گا جو ایشا کی ہر طرح سے حفاظت کرے گا تو ناظرین کیا ایشا اپنی محبت کے لیے مینال کو اپنی دوستی کو بھول جائے گی اپنی قیمتی ریک کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ کا ویڈیو کرتی ہے کہ وہ مینال کو چھوڑ دے مینال کے ساتھ اس کی دوستی اچھی نہیں ہے مگر ایشا تو ارشر کی وجہ سے مینال کے ساتھ دوستی نبھا رہی ہے اس بات کا علم نا تو مینال کو ہے اور نا ہی مینال کے بڑے بھائی اجلال کو تو ناظرین اب دیکھیں گے بر تھڑے پر جب سے اجلال نے ایشا کو دیکھا ہے وہ اسے پسند کرنے لگا ہے وہ تو اس کا پیچھا کرے گا معلوم کرنے کی کوشش کرے گا کہ آخر یہ لڑکی کون ہے کہاں سے آئی ہے جتنی جلدی ہو سکے اگر ممکن ہوا تو پیار سے ورنہ زبردستی وہ ایشا سے اپنی قربت بڑھائے مگر ناظرین وہ یہ نہیں جانتا کہ ایشا اور ارشر دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ایشا کی ہی وجہ سے پاکستان واپس آیا ہے جب مینال اور اجلال دونوں ایشا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو ایشا ان دونوں کے رستے کی رکاوٹ بن جائے گا جو ایشا کی ہر طرح سے حفاظت کرے گا تو ناظرین کیا ایشا اپنی محبت کے لیے مینال کو اپنی دوستی کو بھول جائے گی اپنی قیمتی رہے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا مینال کے ساتھ اس کی دوستی اچھی نہیں ہے مگر ایشا تو ارشر کی وجہ سے مینال کے ساتھ دوستی نبھا رہی ہے اس بات کا علم نہ تو مینال کو ہے اور نہ ہی مینال کے بڑے بھائی اجلال کو تو ناظرین اب دیکھیں گے برثڑے پر جب سے اجلال نے ایشا کو دیکھا ہے وہ اسے پسند کرنے لگا ہے وہ تو اس کا پیچھا کرے گا معلوم کرنے کی کوشش کرے گا کہ آخر یہ لڑکی کون ہے کہاں سے آئی ہے جتنی جلدی ہو سکے اگر ممکن ہوا تو پیار سے ورنہ زبردستی وہ ایشا سے اپنی قربت بڑھائے مگر ناظرین وہ یہ نہیں جانتا کہ ایشا اور ارشر دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ارشر ایشا کی ہی وجہ سے پاکستان واپس آیا ہے جب مینال اور اجلال دونوں ایشا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو ارشر ان دونوں کے رستے کی رکاوٹ بن جائے گا جو ایشا کی ہر طرح سے حفاظت کرے گا تو ناظرین کیا ایشا اپنی محبت کے لیے مینال کو اپنی دوستی کو بھول جائے گی اپنی قیمتی ریک کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ کا ویڈیو کرتی ہے کہ وہ مینال کو چھوڑ دے مینال کے ساتھ اس کی دوستی اچھی نہیں ہے مگر ایشا تو ارشر کی وجہ سے مینال کے ساتھ دوستی نبھا رہی ہے اس بات کا علم نہ تو مینال کو ہے اور نہ ہی مینال کے بڑے بھائی اجلال کو تو ناظرین اب دیکھیں گے برثڑے پر جب سے اجلال نے ایشا کو دیکھا ہے وہ اسے پسند کرنے لگا ہے وہ تو اس کا پیچھا کرے گا معلوم کرنے کی کوشش کرے گا کہ آخر یہ لڑکی کون ہے کہاں سے آئی ہے جتنی جلدی ہو سکے اگر ممکن ہوا تو پیار سے ورنہ زبردستی وہ ایشا سے اپنی قربت بڑھائے مگر ناظرین وہ یہ نہیں جانتا کہ ایشا اور ارشر دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ایشا کی ہی وجہ سے پاکستان واپس آیا ہے جب مینال اور اجلال دونوں ایشا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو ایشا ان دونوں کے رستے کی رکاوٹ بن جائے گا جو ایشا کی ہر طرح سے حفاظت کرے گا تو ناظرین کیا ایشا اپنی محبت کے لیے مینال کو اپنی دوستی کو بھول جائے گی اپنی قیمتی رہے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا مینال کے ساتھ اس کی دوستی اچھی نہیں ہے مگر ایشا تو ارشر کی وجہ سے مینال کے ساتھ دوستی نبھا رہی ہے اس بات کا علم نہ تو مینال کو ہے اور نہ ہی مینال کے بڑے بھائی اجلال کو تو ناظرین اب دیکھیں گے برثڑے پر جب سے اجلال نے ایشا کو دیکھا ہے وہ اسے پسند کرنے لگا ہے وہ تو اس کا پیچھا کرے گا معلوم کرنے کی کوشش کرے گا کہ آخر یہ لڑکی کون ہے کہاں سے آئی ہے جتنی جلدی ہو سکے اگر ممکن ہوا تو پیار سے ورنہ زبردستی وہ ایشا سے اپنی قربت بڑھائے مگر ناظرین وہ یہ نہیں جانتا کہ ایشا اور ارشر دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ارشر ایشا کی ہی وجہ سے پاکستان واپس آیا ہے جب مینال اور اجلال دونوں ایشا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو ارشر ان دونوں کے رستے کی رکاوٹ بن جائے گا جو ایشا کی ہر طرح سے حفاظت کرے گا تو ناظرین کیا ایشا اپنی محبت کے لیے مینال کو اپنی دوستی کو بھول جائے گی اپنی قیمتی ریک کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ کا ویڈیو کرتی ہے کہ وہ مینال کو چھوڑ دے مینال کے ساتھ اس کی دوستی اچھی نہیں ہے مگر ایشا تو ارشر کی وجہ سے مینال کے ساتھ دوستی نبھا رہی ہے اس بات کا علم نہ تو مینال کو ہے اور نہ ہی مینال کے بڑے بھائی اجلال کو تو ناظرین اب دیکھیں گے برثڑے پر جب سے اجلال نے ایشا کو دیکھا ہے وہ اسے پسند کرنے لگا ہے وہ تو اس کا پیچھا کرے گا معلوم کرنے کی کوشش کرے گا کہ آخر یہ لڑکی کون ہے کہاں سے آئی ہے جتنی جلدی ہو سکے اگر ممکن ہوا تو پیار سے ورنہ زبردستی وہ ایشا سے اپنی قربت بڑھائے مگر ناظرین وہ یہ نہیں جانتا کہ ایشا اور ارشر دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ایشا کی ہی وجہ سے پاکستان واپس آیا ہے جب مینال اور اجلال دونوں ایشا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو ایشا ان دونوں کے رستے کی رکاوٹ بن جائے گا جو ایشا کی ہر طرح سے حفاظت کرے گا تو ناظرین کیا ایشا اپنی محبت کے لیے مینال کو اپنی دوستی کو بھول جائے گی اپنی قیمتی رہے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا مینال کے ساتھ اس کی دوستی اچھی نہیں ہے مگر ایشا تو ارشر کی وجہ سے مینال کے ساتھ دوستی نبھا رہی ہے اس بات کا علم نہ تو مینال کو ہے اور نہ ہی مینال کے بڑے بھائی اجلال کو تو ناظرین اب دیکھیں گے برثڑے پر جب سے اجلال نے ایشا کو دیکھا ہے وہ اسے پسند کرنے لگا ہے وہ تو اس کا پیچھا کرے گا معلوم کرنے کی کوشش کرے گا کہ آخر یہ لڑکی کون ہے کہاں سے آئی ہے جتنی جلدی ہو سکے اگر ممکن ہوا تو پیار سے ورنہ زبردستی وہ ایشا سے اپنی قربت بڑھائے مگر ناظرین وہ یہ نہیں جانتا کہ ایشا اور ارشر دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ارشر ایشا کی ہی وجہ سے پاکستان واپس آیا ہے جب مینال اور اجلال دونوں ایشا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو ارشر ان دونوں کے رستے کی رکاوٹ بن جائے گا جو ایشا کی ہر طرح سے حفاظت کرے گا تو ناظرین کیا ایشا اپنی محبت کے لیے مینال کو اپنی دوستی کو بھول جائے گی اپنی قیمتی رہے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ کا ویڈیو کرتی ہے کہ وہ مینال کو چھوڑ دے مینال کے ساتھ اس کی دوستی اچھی نہیں ہے مگر ایشا تو ارشر کی وجہ سے مینال کے ساتھ دوستی نبھا رہی ہے اس بات کا علم نا تو مینال کو ہے اور نا ہی مینال کے بڑے بھائی اجلال کو تو ناظرین اب دیکھیں گے برثڑے پر جب سے اجلال نے ایشا کو دیکھا ہے وہ اسے پسند کرنے لگا ہے وہ تو اس کا پیچھا کرے گا معلوم کرنے کی کوشش کرے گا کہ آخر یہ لڑکی کون ہے کہاں سے آئی ہے جتنی جلدی ہو سکے اگر ممکن ہوا تو پیار سے ورنہ زبردستی وہ ایشا سے اپنی قربت بڑھائے مگر ناظرین وہ یہ نہیں جانتا کہ ایشا اور ارشر دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ایشا کی ہی وجہ سے پاکستان واپس آیا ہے جب منال اور اجلال دونوں ایشا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو ایشا ان دونوں کے رستے کی رکاوٹ بن جائے گا جو ایشا کی ہر طرح سے حفاظت کرے گا تو ناظرین کیا ایشا اپنی محبت کے لیے منال کو اپنی دوستی کو بھول جائے گی اپنی قیمتی رہے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا محبت کے لیے منال کے ساتھ اس کی دوستی اچھی نہیں ہے مگر ایشا تو ارشر کی وجہ سے منال کے ساتھ دوستی نبھا رہی ہے اس بات کا علم نہ تو منال کو ہے اور نہ ہی منال کے بڑے بھائی اجلال کو تو ناظرین اب دیکھیں گے برثڑے پر جب سے اجلال نے ایشا کو دیکھا ہے وہ اسے پسند کرنے لگا ہے وہ تو اس کا پیچھا کرے گا معلوم کرنے کی کوشش کرے گا کہ آخر یہ لڑکی کون ہے کہاں سے آئی ہے جتنی جلدی ہو سکے اگر ممکن ہوا تو پیار سے ورنہ زبردستی وہ ایشا سے اپنی قربت بڑھائے مگر ناظرین وہ یہ نہیں جانتا کہ ایشا اور ارشر دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ارشر ایشا کی ہی وجہ سے پاکستان واپس آیا ہے جب منال اور اجلال دونوں ایشا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو ارشر ان دونوں کے رستے کی رکاوٹ بن جائے گا جو ایشا کی ہر طرح سے حفاظت کرے گا تو ناظرین کیا ایشا اپنی محبت کے لیے منال کو اپنی دوستی کو بھول جائے گی اپنی قیمتی ریک کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ کا ویڈیو کرتی ہے کہ وہ منال کو چھوڑ دے منال کے ساتھ اس کی دوستی اچھی نہیں ہے مگر ایشا تو ارشر کی وجہ سے منال کے ساتھ دوستی نبھا رہی ہے اس بات کا علم نہ تو منال کو ہے اور نہ ہی منال کے بڑے بھائی اجلال کو تو ناظرین اب دیکھیں گے بر تھڑے پر جب سے اجلال نے ایشا کو دیکھا ہے وہ اسے پسند کرنے لگا ہے وہ تو اس کا پیچھا کرے گا معلوم کرنے کی کوشش کرے گا کہ آخر یہ لڑکی کون ہے کہاں سے آئی ہے جتنی جلدی ہو سکے اگر ممکن ہوا تو پیار سے ورنہ زبردستی وہ ایشا سے اپنی قربت بڑھائے مگر ناظرین وہ یہ نہیں جانتا کہ ایشا اور ارشر دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ایشا کی ہی وجہ سے پاکستان واپس آیا ہے جب منال اور اجلال دونوں ایشا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو ایشا ان دونوں کے رستے کی رکاوٹ بن جائے گا جو ایشا کی ہر طرح سے حفاظت کرے گا تو ناظرین کیا ایشا اپنی محبت کے لیے منال کو اپنی دوستی کو بھول جائے گی اپنی قیمتی رہے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو